اور ان سب سے بڑھ کے شرمناک واقعہ کشو الماجوب میں وہ ہے جو میں سمجھتا ہوں جس کی کوئی تعویل ہی ممکن نہیں ہے ویسے تو ان کی بھی نہیں ہے وہ صحب اور سکر کے چپٹر میں انہوں نے جنید بغدادی کے صحب کو صحب کرتے ہیں جو آپ پوری ہوش و حواس میں کوئی کام کریں ایک صحب ہوتا ہے سین کے ساتھ وہ ہوتی ہے بھول جو سجدہ صحب بھی ہے بھول کے دو سجدے کرتے ہیں ایک سواد کے ساتھ صحب ہوتی ہے عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز انٹینشنلی آپ کریں آپ ہوش میں ہو پھر بھی آپ سے غلطی ہو جائے تو وہ صوفیہ میں جو جنیدی سلسلے کے سکول آف تھوڑ کے لوگ ہیں وہ صحب کو مانتے ہیں اور اس میں دلیل وہ لے کے آتے ہیں کہ حضرت دعود علیہ السلام کی بھی تو نظر ایک دفعہ اپنے صحابی کی بیوی اوریا پہ پڑی اور وہ ان کو پسند آگئی نعوذ باللہ اور پھر انہوں نے اسے جنگ میں مروا کے خود اس سے شادی کر لی تو اس پہ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی یہ پورا واقعہ تورات میں ٹیمپرڈ فارم میں موجود ہے اور ریچرڈ ڈاکنز اسی لیے پھر ان کی کلاس لیتا ہے کہ یہ تھے تمہارے پیغمبر جو یہ کام کرتے تھے پھر یہ جواب تو نہیں دے سکتے ڈاکنز کا کیا جواب دینا ہے تو یہی واقعہ کشف الماجوب میں لکھاوا ہے اور اس سے انہوں نے لکھا کہ جنید بغدادی کا صاحب اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے اور اس میں حضرت دعوت علیہ السلام نے توبہ کی پھر کہتے ہیں بائزید بستامی کا جو سکول آف تھارٹ ہے وہ ہے سکر کا سکر کہتے ہیں کوئی شخص اپنے ہوش میں نہ ہو اور کوئی ایسا کام کریں تو ظاہرہ جب ہوش میں نہیں ہوگا پھر اس پر گریفت نہیں ہوگی تو کہتے ہیں کہ بائزید بستامی جو ہے وہ سکر کے سکول آف تھارٹ کو فالو کرتے تھے اور اس کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حالت سکر میں ایک دفعہ آپ کی نظر اپنے صحابی اور اپنے مو بولا بیٹا زید بن حارسہ کی بیوی نعوذباللہ زینب کے اوپر پڑی اور وہ ان کو پسند آگئی اور اللہ نے پھر زید کی کہ دل میں اپنی بیوی کی نفر ڈالی اور اس نے ان کو طلاق دی اور پھر خودشادی کر لی حضور علیہ السلام نے نعوذباللہ یہ پورا واقعہ ہے ظاہرہ پورا تو انہیں نہیں لکھا فیلن دی بلیش تو پتہ یہ وہ واقعہ ہے لیکن لکھا کے بھی ہمارے پیغمبر کی سکر کی نظر پڑی تھی اس لیے اس کے پر کوئی گریفت نہیں ہے اور بازید کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تختہ مشک بنایا یہ کفریہ واقعہ کشو الماجوب میں آڈ بھی پرنٹ ہو رہا ہے اور ہمارے وہ بابا جی آپ تو فوت ہو چکے ہیں ان کے پشلوں کو بھی میں نے بار بار کہا ہے کہ آپ لوگ جس مزار سے یہ ساری ریلیاں نکالتے ہیں ادھر ہی یہ کتاب بک رہی ہے انہی کی لکھی ہوئی ہے چلیں ان کے بارے میں ہمیں ایک ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھی دی لیکن سر چھاپ تو رہی ہے نا اور وہ بابا جی تو لہراتے تھے اور کہتے تھے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں یہ کتاب پڑھ لے اس میں تو یہ لکھاوا ہے لیکن نیجی محفلوں میں یہ مانتے ہیں پاکستان لیول کے ایک بریلویوں کے مفتی ہیں اور بہت بڑے مناظر ہیں میں نام نہیں لیتا میں اسے لانے برات کرتا ہوں لیکن میں نے ان کو کہا کہ آپ اس پہ ایک ویڈیو بنائیں کہتے ہیں کیوں مرمانے لگے ہو یار مجھے میری وام نہیں چھوڑے گی مجھے خیر ان سے بھی بڑے ایک بہت بڑے عالم ہیں وہ تو لکھ گئے ہیں انجانے میں پیر کرم شاہ صاحب علیہ جن کا ترجمہ میں نے سامنے رکھا ہوتا ہے جمال القرآن جب میں درسے قرآن کرتا ہوں بیرہ شریف والے جن کے لاکھوں سٹوڈنٹ ہیں دنیا میں اور پیر کرم شاہ صاحب نے نائنٹین فورٹی سیون میں جب پاکستان بنا تھا اس سال انہوں نے دورہ حدیث کیا تھا آلہ حضرت کے خلیفہ نعیم الدین مراد آبادی کے پاس یہ اور مفتیہ مجھا رہاں نعیمی یہ دونوں کلاس فیلو تھے انہوں نے زیاؤ القرآن کے اندر صورت العذاب کی تفسیر میں جہاں زید ابن حرسہ کا ذکر آتا ہے وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ کافروں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں یہ واقعات داخل کی ہیں یہ زید ابن حرسہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو وہ معاملہ ہے انہوں نے تو اسے کافروں کی سازش قرار دی ہے تصوف کی کتابوں میں لیکن وہی پیر کرم شاہ صاحب ہیں انہی کے مقبے زیاؤ القرآن سے وہ چھاپری ہے کشف المحجوب اور اس کا مقدمہ بھی پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا ہے اور کہا یہ بڑی اچھی کتاب ہے میرا خیال ہم نے پڑھی تو ہوگی نہیں اگر پڑھی ہوتی تو کم از کم یہ ہائلائٹ تو کرتے اچھا دیوبندیوں کو میں ایک ایج دوں گا دیوبندیوں نے بھی کشف المحجوب کا ترجمہ چھاپا ہے ان کے وہ بڑے صوفی بات صفحہ ہیں عبدالروہ صاحب یہ دونوں ترجمہ ہمارے پاس پڑھے ہیں اس میں انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا ہے یہ صاحب اور سکر کے واقعے میں انہوں نے لکھا ہے کہ نجانے کیوں صوفیہ اس قسم کے واقعات سے سہرالیہ کرتے تھے پیغمبروں کی شاہن شاہن یہ واقعات نہیں ہیں اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے لیکن اس نے یہ بھی مانا کہ صوفیہ نے لکھے ہیں اس کے بعد اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو رسول اللہ کا گستاہ ہو میں اسے بزرگ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں یہ بھی کہنا چاہیے تھا نا تو وہ اپنا کچھ حصہ انہوں نے رکھ لیا تھا کہ پتہ چل جائے کہ یہ بھی ہم نے کیا ہے اور پیر کرنشاہ صاحب نے ابھی الادہ سے تو مانا ہوا ہے لیکن یہاں انہوں نے مقدمہ پورا لکھ دیا اس کے حاق کے اندر تو یہ بھی ہم نے بار بار اس کو ہائلائٹ کیا کہ خدا کے لیے یہ ان کتابوں میں سے بلکہ کتابوں کی پرنٹنگ مند کریں ان کتابوں کے اندر تو بہت کچھ لکھا ہے یعنی میں پورا ایک لیکچر دے سکتا ہوں کہ نائنٹی پرسن سے زیادہ جو ہے اس کے اندر کہانییں ہی لکھینی ہیں اگر آپ نے وہ کہانییں سننی ہیں تو ہمارے سلمان مصبائی صاحب اکثر اسی میں سے واقعات بیان کرتے رہتے ہیں تو وہ آپ سن سکتے ہیں آپ خود پڑھ بھی سکتے ہیں ہمیں تو ان چیزوں کے ساتھ جو رسول اللہ کو اٹیک کرنے والی چیزیں ہیں نا اٹلیسٹ اس کے تو اوپر ہم بات کریں گے نا اب آپ دیکھیں یہ جو میں نے سب سے خطرناک عبارت بتائی ہے کشو المجہوب کی صاحب اور سکر والی زید بن عرصہ والا واقعہ تو اس کی ایک بریلویوں کے چھوٹے سے بچہ ہے وہ میں اس کو مفتی بھی نہیں کہتا مولوی ایک چھوڑا ہے انہوں نے اس نے تعویل کی ہے وہ کہتا ہے اس طرح کہ گستاکی تو صحیح مسلم میں بھی موجود ہے صحیح مسلم میں کیا گستاکی ہے وہ ذرا گستاکی سنیں اور کس طرح اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے سے کچھ عورتیں گزری تو آپ کی نظر ایک عورت کے اوپر پڑھ گی تو آپ نے فوراں ہٹالی جو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ اگر تمہاری پہلی نظر پڑھ جائے کسی عورت پہ تو مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ میں فوراں ہٹالو نبیل اسلام نے ہٹائی اور پھر آپ اپنے گھر میں گئے اپنی بیوی کے ساتھ اس دوائی تعلق قائم کیا پھر واپس آئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری اچانک نظر کسی عورت پہ پڑھ جائے تو وہ فوراں اپنی بیوی کے پاس آئے کیونکہ اللہ نے اس کے پاس بھی وہی چیز رکھی ہوئی ہے یوں اس چیز سے اس عورت کا خیال اس کے دل سے دور ہو جائے گا تو بالکل یہ ایک نارمل بات ہے جو نبیل اسلام نے کی ہے اس کو وہ اس سے لیٹ کر رہا ہے جو کشن مجوب میں لکھا ہے کہ جی وہ زید ابن حرسہ کی بیوی پہ حضور کی نظر پڑ گئی اور پھر زید ابن حرسہ کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت پڑ گئی ہوئے حضور نے تو اللہ کو خوش کرنا تھا نعوذب اللہ اور تاکہ وہ طلاق دیں پھر حضور شادی کر لیں شادی تو ہوئی لیکن وہ اس ورہ سے نہیں ہوئی وہ صورت العذاب میں آیا ہے اللہ تعالی نے یہ رسم توڑنی تھی کہ مو بولا بیٹا اصل بیٹا نہیں ہوتا اس لیے حضور کا رشتہ کروایا سیدہ زینب کے ساتھ اللہ نے قرآن میں اس کی ریزن بتائی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ کہتا نہیں قرآن میں لکھا ہے تم اپنے دل میں ایک بات چھپاتے تھے اور اس بات سے مراد یہ تھی وہ بات یہ نہیں تھی اس بات کا ذکر قرآن میں موجود ہے حضور علیہ السلام معاشرے کے بھی شرم کرتے تھے کہ یہ کیا کہیں گے کال تک بیٹا بنایا وہاں آج اپنی بہو کے ساتھ شادی کر رہا ہے لیکن اللہ تعالی نے کہا نہیں جب بڑا بندہ یہ رسم توڑے گا تو رسم ٹوٹے گی تو حضور تو شرم آتے تھے حضور تو کئی جگہ شرم آتے تھے صورت العذاب میں آتا ہے کہ تم جب نبی کو مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں ان کے گھار بیٹھے رہتے اور بیٹھ کے گپیں مارتے رہتے ہو حضور علیہ السلام شرم کی وجہ سے تمہیں وہاں سے اٹھاتے نہیں حالانکہ آپ کو تقلیف ہو رہی ہوتی ہے آپ بخاری مسلم حدیثیں اٹھا کے دیکھیں حضور کی بیویاں گھاری اتنا تنگ تھا وہ ایک کونے میں یوں دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتی تھی یوں پردہ لے کے اب ظاہرہ کوئی بیٹھا گلادہ نہیں تھی اب وہ ایک ایک ڈڈڈڈ گھنٹے لوگ مسئلے پوچھ رہے ہیں حضور کی بیوی ایسے سائیڈ پر بیٹھی ہے اب مجھے بتائیں کتنی تقلیف دے چیز ہیں حضور پھر بھی قرآن میں آتا ہے کہ حضور تمہارا یا فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میں آیا نہیں کرتا ہوں آمدہ سے کوئی مسئلہ ہو فوراں پوچھو اور نکلو رسول اللہ تمہارا خیال کرتے ہیں لیکن اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا تو حضور اللہ السلام کی تو ایک مبارک عادت تھی تو آپ دل میں کیا چھپاتے تھے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے لیکن اللہ نے فرمایا ہم آپ کے بیچے کھڑے ہیں انشاءاللہ آپ کے ذریعے اس رسم کو توڑیں گے تو وہ اس نے کہا کہ مسلم جریف میں بھی گستا کی ہوئی ہے تو یہ کیوں نہیں ہائلائٹ کرتا اب مجھے بتائیں ان دو واقعات کا کوئی تعلق ہے ہاں تعلق کس طرح ہوتا میں آپ کو بتاتا ہوں اگر ہوتا کہ نبیل اسلام کی اچانک نظر جس عورت پہ پڑی جیسے ہی وہ اپنے گھار پہنچی اس کے خامد کی نفرت اللہ نے اس کے دل میں ڈالی اور اس نے اس عورت کو طلاق دی اور وہ عورت چل کے حضور کے پاس آ گئی اور حضور نے اسے شادی کر لی پھر یہ کشور مجھو والی گستہانہ بھارت بننی تھی تم اللہ کے بندو اللہ سے ڈھرو ایک گدے کے اوپر کالی اور سفید لکینیں پھیر کے زیبرہ نہیں بنایا جا سکتا ٹھیک ہے جی تو تم اپنی جو ہے وہ گدوں والی عبارتوں کو چھپانے کے لیے ان پر کالی اور سفید لکینیں پھیرتے ہو بہاری مسلم کی شرم کرو اللہ نے پھر تم پہ ایسے لوگ چھوڑے میں جو تمہیں پکڑ لیں گے اور پھر وہاں چھوڑ کہیں گے کہ جہاں آپ کی پبلک آپ کو پھر پوچھے گی کہ یہ آپ کے ساتھ ہو رہا کیا ہے اور آپ دیکھیں ان چیزوں کے بعد میں نے کبھی کسی بزرگ کو کافر نہیں کہا نہ ان کے ماننے والوں کو صرف علمی اختلاف کیا ہے یہ ضرور بتایا کہ عقیدہ کفری ہے لیکن خوارج کا طریقہ اڈاپٹ نہیں کیا کہ تکفیر کروں حالانکہ یہ آپ اس میں ایک دوسرے کی کرتے ہیں میں نے ان کی کبھی تکفیر نہیں کی صرف علمی طریقے سے اختلاف کیا ہے تو آپ بھی ہمیں گالیاں دینے کی بجائے اور اپنے بزرگوں کو بچانے کی بجائے علمی طریقے سے ہمارے ساتھ اختلاف کریں ہمارا مقصد کسی بزرگ کو بدنام کرنا نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفت اور عصمت کا دفاع کرنا ہے